نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ اخلاص پڑھنے کے نو بہترین فائدے سورہ اخلاص کی فضیلت کیا ہے محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سورج نکلنے سے پہلے سورہ اخلاص کو صرف چار مرتبہ پڑھنے سے کون سی طاقت حاصل ہوتی ہے سورہ اخلاص کے اتنے زیادہ فضائل ہیں جو صرف اللہ تعالی ہی جانتے ہیں جس کی اولاد نہ ہوتی ہو یا اولاد ہو کر فوت ہو جاتی ہو تو وہ سورہ اخلاص کو ویڈیو میں بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر پانی پر دم کر کے دونوں میاں بیوی پیئیں انشاءاللہ اللہ عزوجل کے حکم سے جلد حمل ٹھہر جائے گا اور جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد نہایت ہی فرمبردار ہوگی محترم ناظرین ہماری آج کی یہ ویڈیو سورہ اخلاص کے روحانی برکات کے بارے میں ہیں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے بہت سے افراد جن کی تقدیر ان کا ساتھ دیتی ہے جس کی وجہ سے ان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے لیکن بہت سے بھائی اور بہنیں اپنی حاجت کو بے حد کوشش اور محنت کے باوجود بھی حاصل نہیں کر پاتے لہٰذا اگر کوئی بھی بہن یا بھائی اپنی حاجت پوری کرنے میں ناکام رہا ہو تو وہ سات دن تصورہ اخلاص کا وظیفہ کرے انشاءاللہ سات دن میں اللہ کی ذات آپ کو آپ کی خواہش کی تکمیل کے لیے اسباب پیدا فرما دے گا ہر حاجت پوری ہونے کے لیے سورہ اخلاص کا وظیفہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا مطرم ناظرین جن گھروں میں سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے ان گھروں پر اللہ اپنے کون کون سے انعامات نازل فرماتا ہے وہ لوگ جو اپنے دلوں کو اپنے زبان کو سورہ اخلاص کے ذکر سے شاد اور آباد رکھتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں کو اور ان کی زبانوں کو کون کون سی فرحتیں آتا فرماتا ہے سورہ اخلاص کو پڑھنے سے مال اور اولاد کو کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں سورہ اخلاص پڑھنے سے نوکری اور کاروبار میں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں سورہ اخلاص پڑھنے سے دنیا میں مرتے وقت قبر میں اتارتے وقت سوال و جواب کے وقت میدان مہجر میں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں سورہ اخلاص پڑھنے کے روحانی فائدوں کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا محترم ناظرین سورہ اخلاص قرآن کی ایک اہم سورہ مبارکہ ہے جس میں توحید کو بیان کیا گیا ہے سورہ اخلاص زندگی مقدر اور آخرت بنا دینے والی سورہ مبارکہ ہے جس کے مکمل فضائل و برکات کو کائنات میں کوئی بھی بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا سورہ اخلاص کو ورد کسی انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے اور اس سورہ مبارکہ میں تقدیر بدلنے کی طاقت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں آپ کی ہر مشکل پریشانی مسئبت اور بیماری کا حل موجود ہے سورہ اخلاص قرآن پاک کے پارا نمبر تھرڈیت میں ہے اور اس کی چار آیات ہیں جس میں توحید باری تعالیٰ کو بیان کیا گیا ہے ایک مطبع قریش والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے کہ آپ کا رب کہاں ہے اور اسے کس نے پیدا کیا تو اس کے جواب میں اللہ جللہ شانہ نے سورہ اخلاص کو جبرائیل علیہ السلام اور ستر ہزار فرشتوں کے ہمراہ نزول فرمایا جو انسان سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے سورہ اخلاص کو تین مرتبہ پڑھنا ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے سورہ اخلاص کو کسرت سے پڑھنا جنت میں داخلے کا سبب بنتا ہے محترم ناظرین اگر میں سورہ اخلاص کے عجر و ثواب کی بات کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کل ہوا اللہ احد یعنی کہ سورہ اخلاص کو دس مرتبہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا یہ تو دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت ہے اگر ہم ایک مرتبہ سے انگنت یعنی کہ لا تعداد مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں تو پھر ہمیں کیا ملے گا سورہ اخلاص وہ مبارک صورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہے اور اس سورہ مبارکہ کے فضائل بھی بے شمار ہیں اور ان کا حصول بھی اللہ پاکی رحمت سے ہر ایک کے لیے آسان ہے بس ضرورت توجہ اور احتمام کرنے کی ہے ہم یہاں سورہ اخلاص کی تلاوت کے بعض فضائل کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت معلوم ہونے کے ہم کسرت کے ساتھ اور اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ کل ہوا اللہ احد پڑھا اس نے گوی ارتحائی قرآن پڑھا یعنی صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے دس پارے پڑھنے والے کے برابر سواب ملتا ہے فرض نماز کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین عمل ایسے ہیں کہ جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا اور جس غور سے چاہے گا نکاح کر لے گا نمبر ایک جو اپنے قاتل کو معاف کر دی کہ دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کوئی ایک کام کروں تو فرمایا اسے بھی یہی درجہ حاصل ہوگا اور دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی دوسری حدیث مبارکہ سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کل ہو اللہ احد کو دس مرتبہ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل بنائے گا اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب تو ہم اسے کسرت سے پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں اور وہ بہت پاکیزہ ہے یعنی تم جتنا پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی محل تمہیں عطا فرمائے گا حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو پچاس مرتبہ قلو اللہ احد پڑھے گا تو اللہ اس کے پچاس سال کے گناہ معاف کر دے گا سبحان اللہ حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سو مرتبہ قلو اللہ احد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گناہ معاف کر دے گا بشرت ہے کہ اس میں چار بری آدات نہ ہوں حرمت والا خون بہانے سے حرام مال کھانے سے زناکاری سے اور شراب نوچی سے بچا رہے اور صحابہ تبرانی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز میں یا خارج نماز میں سو مرتبہ قلو اللہ عاد پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جہنم سے آزادی لکھ دے گا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو دن بھر میں سو مرتبہ قلو اللہ عاد پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دو سو برس کے گناہ معاف فرما دے گا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو دن بھر میں دو سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے نامائے اعمال میں پندرہ سو نیکیاں لکھے گا سبحان اللہ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس نے ایک ہزار مرتبہ قلو اللہ عاد پڑھی تو تحقیق اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ سے قرید لی اب جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا محترم ناظرین حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک دن سورج ایسے نور اور روشن کرنوں کے ساتھ تلو ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا تھوڑے دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل جیسے آج سورہ تلو ہوا اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاویہ بن معاویہ لیسی مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نواز جنازہ میں ستر ہزار فرشتے بھیجی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ صحابی دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں کل ہوا اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے یہ اسی کا عجر ہے سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی سریعہ میں بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کو امامت کراتے ہوئے اپنی کرات کو کل ہوا اللہ احد پر ختم کیا کرتا تھا جب وہ لشکر واپس آیا اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا اس لیے کہ میں عزر عزوجل کی تعریف ہے اور اس میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خبر دے دو کہ اللہ عزوجل بھی اس سے محبت فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا واجب ہو گئی میں نے عزقی رسول اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی تو فرمایا جنت واجب ہو گئی اور گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھنے کے بہت فضیلت ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت قلوب اللہ عاد پڑھی تو یہ سورہ اس گھر کے اور پڑوشیوں کے گھر سے شر کو دور بھگا دیتی ہے سورہ اخلاص پڑھنے کے نو بڑے فائدے کیا کیا ہیں سورہ اخلاص روزانہ دو سو بار باوضو پڑھنے کے نو فائدے حاصل ہوتے ہیں نمبر ون اللہ رب العزت تین سو غضب کے دروازے بند کر دے گا مثلا دشمنی کارض فتنہ وغیرہ نمبر ٹو اللہ تین سو رحمت کے دروازے کھول دے گا نمبر ٹری اللہ تین سو دروازے رزق کے کھول دے گا اللہ تعالی غیب سے رزق عطا کریں گے نمبر فور بغیر محنت کے اللہ اپنے علم سے علم دے گا اپنے سبر سے سبر اور اپنے سمجھ سے سمجھ دے گا نمبر فائیو چھتیس مرتبہ قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب دے گا نمبر سکس پچاس سال کے گناہ معاف ہوں گے نمبر سیون اللہ پاک جنت میں دس بنگلے دے گا وہ بنگلے قوت و مرجان و زمرد کے بنے ہوں گے ہر بنگلے میں ستر ہزار دروازے ہوں گے نمبر ایٹ ایک ہزار کا نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا نمبر نائن جب بھی مریں گے جنازے میں ایک لاکھ فرشتے شمولیت اختیار کریں گے سورہ اخلاص کی تلاوت اور اس کے فضائل بے شمار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سورہ کلہ واللہ احد کی پخوض زیادہ اہمیت تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اس سورت کی اہمیت وقتاً فوقتاً محسوس کرواتے تھے احادیث میں یہ روایت کسرت سے بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر اور مختلف طریقوں سے بتایا کہ یہ سورت ایک تیہائی قرآن کے برابر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کا نسب ہم سے بیان کیجئے تو اسی کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی خیبر کے کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اے عبو القاسم اللہ جللہ شانو نے ملائکہ کا نور سے پیدا کیا آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ابلیق کو آگ سے شولے سے اور آسمان کو دھومے اور پانی کے جھاگ سے پیدا فرمایا اب ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیے کہ وہ کس چیز سے بنا ہے وہ سونے سے بنا ہے جا تابے سے یا لووے سے یا چاندی سے کیا وہ کھاتا پیتا ہے اس کے بعد کس چیز سے اس سے وراست پائی اس کا وارث کون ہوگا تو اس پر اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کا نزول کیا اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سورہ قلوب اللہ آت کی دلاوت کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ واجب ہو گئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کیا واجب ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت واجب ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس پوری سورت کو روزانہ دس مرتبع پڑھے گا تو اللہ جللہ شانو اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا علماء کرام نے اس صورت کی بہت سی فضیلتیں بتائی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ جو شخص صورت نکلنے سے پہلے اس صورت کو چار مرتبہ پڑھ لے گا اور پھر اللہ جللہ شانو اسے دعا مانگے گا تو اللہ جللہ شانو اس کی جو حاجت ہوگی وہ ضرور پوری فرمائیں گے اس صورت کے اتنے زیادہ فضائل ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس صورت کے بہت سارے فائدے ہیں کہ جس کی اولاد نہ ہوتی ہو یا اولاد ہو کر مر جاتی ہو وہ دس دن صور اخلاص کا بیس مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے دونوں میاں بیوی پیئیں انشاءاللہ اللہ عزوجل کے حکم سے جلد حمل تھیر جائے گا اور جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد نہایتی فرما بردار ہوگی اسی طرح جس شخص کی دعا پوری نہ ہوتی ہو اس کو چاہیے کہ نماز عشاء کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر گیارہ متوہ سور اخلاص اس طرح پڑھے کے کسی سے بات چیت نہ کرے اور سور اخلاص پڑھنے کے بعد اللہ جللہ شانہ سے دعا کرے تو انشاءاللہ اللہ عزوجل اس کی دعا قبول کریں گے کسی کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو وہ پورا نہ ہوتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ نماز عصر کے بعد پینتیس متوہ اس صورت کو اس طرح پڑھے کے بسم اللہ کے ساتھ دروش شریف بھی پڑھے تو انشاءاللہ اس کا جو بھی کام اٹکا ہوا ہوگا وہ ضرور پورا ہو جائے گا ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے بہت سے افراد جن کی تقدیر ان کا ساتھ دیتی ہے جس کی وجہ سے ان کی حاجت پوری ہو جاتی ہے لیکن بہت سے بھائی اور بہنیں اپنی حاجت کو بے حد کوشش اور محنت کے باوجود بھی حاصل نہیں کر پاتے لہذا اگر کوئی بھی بہن یا بھائی اپنی حاجت پوری کرنے میں ناکام رہے ہو تو وہ سات دن تک سورہ اخلاص کا وظیفہ کریں انشاءاللہ سات دن میں اللہ کی ذات آپ کی خواہش کی تکمیل کے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے سورہ اخلاص کے اس وظیفہ کے لیے آپ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے دس مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد پانچ سو مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک بات سورہ یاسین پڑھنی ہے پھر آخر میں دس مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے اسی طرح یہ وظیفہ سات روز تک کرنا ہے انشاءاللہ سات روز میں آپ کو اپنی خواہش حاصل ہو جائے گی یہ وظیفہ بے حد مجرب ہے اور کبھی خطا نہیں جاتا اگر کوئی بھائی یا بہن جوب سے محروم ہیں اور انہیں بے حد کوشش کے واوجود اچھی جوب نہیں مل رہی تو وہ تین دن سے سات دن تک سورہ اخلاص کا وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو اپنی من پسند جوب حاصل ہو جائے گی سورہ اخلاص کی برکت سے آپ کے رزق میں دن بدن اضافہ ہوتا رہے گا سورہ اخلاص کے لئے وظیفہ کے لئے آپ نے حرص فرض نماز کے اول و آخر دس مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے اور درمیان میں آپ نے تین سو بار سورہ اخلاص کو محبت سے ورد کرنا ہے انشاءاللہ یہ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے پہلے آپ کو آپ کی مطلوبہ اور پسندیدہ جوب مل جائے گی موسیقی